بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سپنر مشین کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یہ میرے پاس سپر ایشیا کا موڈل ہے اس اس ڈی ٹرپل سیکس یہ اس کا ٹائمر ہے جسے گھوما کر اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یہ مجھے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اس کو خریدے ہوئے یہ اس کا ٹپ ہے ٹپ کے اوپر ہدایات لکھی گئی ہیں اسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ بارہ سے چودہ کلو کا ٹپ ہے میں نے یہ مشین ذرا بڑی لی تھی کیونکہ ہماری فیملی ذرا بڑی ہے تو اسے میں کپڑے زیادہ دھونے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ بڑی ذرا ٹپ والی مشین لی تاکہ آرام سے اس میں سارے کپڑے دھل سکیں اس سے پہلے میرے پاس اس سے چھوٹے ٹپ کی مشین تھی لیکن وہ ہر وقت خراب رہتی تھی اس میں میں کپڑے ڈال رہی ہوں اس میں کپڑے ڈالتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑے آپ نے کھول کھول کے اور بیلنس کر کے ڈالنے صرف اس میں ایک یہی ٹرک ہے جس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے کہ کپڑے بیلنس رہنے چاہیے اگر کپڑوں کا وزن ایک طرف کو زیادہ ہوگا تو مشین بہت زیادہ برے طریقے سے ہلنے لگتی ہے ایک ایک کپڑا کھول کر ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ٹپ کو بند کر کے اس کے بعد پلاسٹک کا کور دے کے بند کر دیں اور یہ سویچ آن کر کے اور یہ جتنے پر آپ دھونا چاہتی ہیں ون نمبر پہ یا ٹو پہ اس کا ٹائمر لگا دیں میں عمومن ون یا ٹو پر ہی زیادہ تر کپڑے دھوتی ہوں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس مشین میں آٹومیٹک لگا ہوا ہے اس لیے کبھی بھی اسے چلتے ہوئے کھولنے کی کوشش نہ کریں یہ دیکھیں اب یہ کپڑے سپن ہو چکے ہیں اور اس میں صرف ذرا سی نمی باقی رہ جاتی ہے اگر آپ اسے دھوب میں ڈالیں تو دو منٹ میں یہ خوشک ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک زبردست چیز ہے اور وہ خواتین جو آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں خرید سکتی میرے خیال میں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے کہ سردیوں میں اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں آپ خود اس سے بہت متاثر ہوں گے